اتنی بڑی بوتلیں کے لئے پورے خاندان کے یہ اس کا اویل نکالتا ہے اور یہ ہیرز کے لئے بہت یہ ہے سامنے لائبریری یہ ہے مسجد اور یہ ہے اسلام کیسے آپ ٹھیک کولو والی بہت مشہور ہے باندھے باندھے لائے چکا ہے اور یہ بوتلیں جو ہے فل ہو چکی اس کے بعد اسلام علیکم my lovely audience I hope so کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں اور آج کا جو بلوگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی سوچوں گے کہ یہ کبھاڑ کھانے والے روم میں کیا کر رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ سٹور روم ہے and the main thing is کہ مجھے لینے جانا ہے آج اپنے بالوں کے لئے آئل پچھلے ولوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ as a labor ہمارا گھر بن رہا تھا میں as a labor کام کر رہا تھا تو مزدوری کرتے ہو میرے بالوں میں daily مٹی چلی جاتی دی شام کو دھو تو لیتا تھا لیکن جو proper آئلنگ سے نریش کر کے شیمپو کر کے مٹی نکال جاتی ہے تو وہ چیز میں نہیں کر پا رہا تھا اور جو گھر والے common تیل لاتے ہیں وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے coconut کا ہوئی اصا ہے سرسوں کا تو آج میں ایک special جگہ جا رہا ہوں خالص سرسوں کا تیل لینے کیونکہ وہ ایک بہت special کولو کی دکان ہے ایک گودام سمجھ لیں اور ان کا آئلنگ سسٹم کتنا پرانا ہے کس طرح سے وہ کس چیز سے خالص تیل بناتے ہیں کس طرح سے کس مشینوں سے نکالتے ہیں یا نیچرل پروسیس سے کرتے ہیں وہ سارا وہیں جا کے آپ کو بتاؤں گا بہت ہی انٹرسٹنگ بلوگ ہونے والا ہے تو یہاں پہ میں ابھی آیا تھا سٹور روم میں بوتل ڈھونڈنے تو یہ بوتل جو ہے مل چکی ہے اب چلتے ہیں سیدھا کولو کی شوپ پہ آپ کو دکھاتا ہو کتنا خالص تیل ہے اور کس طرح نکالتے ہیں تو اس بلوگ میں بنے رہے گا اب چلتے ہیں سیدھا کولو کے پاس اب میں آ چکا ہوں بہر اب سٹور روم کا دروازہ کروں گا بن ہیلو کان جا رہا ہوں یا میں تیل لینے جا رہا ہوں بہنسی ہاں بھئی بند کر دیں ان سب کو بند دیں ان کو یہاں پہ باندنا نہیں تھا آپ کا کام تھا باندھی ہے باندھی ہے کام پہ پہ پہلے اندر دیں پہلے پہلے باہر کھو چلتے ہیں آپ سیدھا یہ یہاں سے بند ہوئی ہے اس کو میں نہیں کھول سکتا ہے یہ گر جاؤں گا میں ایدھر سے ہی چھلانگ لگا کے نیچے اتریں گے ہاں جی ویورز تو میں آ چکا ہوں نیچے اور جب نیچے آکے امی کو بتایا کہ میں اویل لینے جا رہا ہوں تو امی کہہ رہی اتنی بڑی بوتل لے کے لئے پورے خاندان کے لئے اویل لینے جا رہا ہے امی کہہ رہی یہ چھوٹے والی بوتل لے جا امی نے دیا یہ چھوٹے والی بوتل اس چھوٹے والی بوتل میں خود کے لئے تو نے خود ہی لگانا امی کہہ رہی ہے میں نے کہا جی میں نے خود ہی لگانا تو یہ چھوٹی بوتل ملیا اور آپ کے لئے کافی ہے عید تک کیونکہ عید میں سے دس بارہ دن رہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ہی بوتل تو یہ چھوٹی بوتل ملے گیا تھے لیکن ہندر پرسنٹ جا خالص ملے گا دیکھنا آپ انشاءاللہ تو چلتے ہیں سیدھا کولو کے درہا میں آ چکا ہوں گھر سے باہر وہ رہی میری لینڈ کروزر بیٹھ کے ابھی ہم جائیں گے سیدھا کولو کے پاس ایسے ویلوگ میں بنے رہیے تو چلتے ہیں سیدھا کولو کے پاس ابھی سیدھا وہیں پہ ملوں گا آن جی تو ویورز میں پہنچ چکا ہوں گھنٹہ گھر یہ ہے سامنے لائبریری یہ ہے مسجد اور یہ ہے ملتان کا گلہ اور یہ ہے سامنے دم دم اور ہمیں جانا ہے اس طرف ٹھیک ہے ابھی ساتھ بنے رہی اب سیدھا آ کے جا کے آپ کو بتا دو یہ اس طرف جانا ہے ہن جی ویورز تو یہ وہ گلی ہے جہاں پہ آگے جا کے وہ کولو کی شوپ آ جائے گی تو ہم چلتے ہیں سیدھا اور آپ اس گلی میں جب بھی آئیں تو آپ کو نا جو بائک ہے وہ کسی دوسری کھلی گلی میں لگانی پڑے گی یہاں پہ سٹینڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کسی طرح بلوگ میں بنے رہی ہے میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا آگے چل کے تو بہت انٹرسنگ بلوگ ہونے والا ہے ابھی چلتے ہیں سیدھا کولو کی پتام میں آنے والا ہے ہن جی ویورز تو فائنلی پہنچ چکا ہوں میں کولو کی جو فیکٹری ہے وہاں پہ اندر جا کے نا آنر سے بات کرتے ہیں ان کا کیا سسٹم ہے ان کی آئل ان کا جو آئل کیسے نکال دے کتنا خاص ہے کتنے عرصے سے چلانے کیا نام ہے آپ کا یاسین ماشا اللہ ماشا اللہ کتنے عرصے سے چلا رہی ہے تین سال تیس سال سے اس سے پہلے جو آپ کے والد صاحب چلاتے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں تو اچھا یہ بتا دے کہ کس طرح سے اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے اور یہ سارا خالص سال کہاں سے سٹارٹ پروسیس کا کیا ہے پروسیس میں یہ ہے کہ سو سیڈ ڈالتے ہیں کون سی سرسوڈ ڈالتے ہیں سرسوڈ ڈال کے اس پر ماشین کے درے چلا دے تھے اس کے بات پیشے بیٹ پڑا یہ سارے پتھر ہیں یہ کتنا مزن ہوگا پچاس من ماشا اللہ ایدھر نیچے کوئی موٹر بغیرہ لگی سارا نیچرل موٹر لگی یہ ساری پرانی لکڑی ہیں ریورس دیکھیں ماشا اللہ کتنی پرانی تیس سال سے بھی زیادہ ہوگیا میرے خیال میں پہلے ان کے بزرگ ان کے اببا جی ہیں یا جو دادا ابو ہے وہ چلاتے درس کے لئے یہ دیکھیں انہوں نے اس میں ڈالی ہے سرسو اور یہ پیور آئل ماشا اللہ پروسیسنگ ہو رہا ہے یہ والی بند ہے اور یہ پیور سرسو ماشا اللہ یہ اس کا آئل نکالتا ہے اور یہ ہیرز کے لئے بہت بینیفیشل ہوتا ہے یعنی ہیرز کو بہت فائدہ دیتا ہے یہاں پہ آئل نکلا پڑا ہے ابھی میں نے لینا آئل اچھا یہ والی بوتل تو فل کر دو یہ کتنے کر دوگے اس کے علاوہ وہ گھر والے نے فرمائش کیا کہ آملے آئل آئل کتنا پیارا سسٹم ہے ماشاء اللہ وہ والی لکڑی کی بنی ہے اور یہ والی یہ بھی آئل پتھر کی بنی ہے ماشاء اللہ کتنا لیول کا نظام ہے پرانا پورے ملتان میں اس طرح کی کوئی فیکٹری کوئی وہ نہیں ہے کولو کی شوب جہاں پہ اس طرح پروسیسنگ میں پرانے طریقوں سے آئل نکالا جاتا ہو یہ ڈ زمانے کی تا وہ ہے مشین ہے اور یہ پیور یہ کون سے لکڑی ہے جیسیم بھائی دیار ہے جو سب سے زیادہ عیوز ہوتی آم لے کتنے روحے پاؤ ہے کیا سی روحے آم آم لے کتنے پاؤ ہے آم بھائی بھائی چھوٹی بھائی مجھ اپنے لیے چاہیے بھائی 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 دو اور اس کے لئے کون 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 سے ہوئی ہوتے آپ کے پاس ایک تو سرسو کا خالص تیل ملے گا ہنڈر پرسن یہ تو میں پہلے بھی دفع لے گئے ہوں اور کون 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 بھائی بادام ہے کلونجی ہے بادام ہے کلونجی ہے ناریل ہے وہ بھی پیور ہوتے سارے وہ بھی انہی پروسیس سے گزرتے ہیں ماشاءاللہ بہا جی بہا آپ نے دیکھا دیکھیں کتنی پیاری مشین ہے مجھے تو پرسنل بہت پسند ہے اور یسین بھائی یہاں پہ کوئی آنا چاہے کارڈ یا پرچی ہے تاکہ جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس کل کلا کو آنا چاہیں تو آپ کو ایڈریس یا کوئی پرچی ہوتے فون نمبر آپ سے کونٹیک کر کے وہ بھی خالص تیل لینا چاہے تو آ سکتے ہیں آپ پرچی ہے اندھرون لو ہاریکیٹ اور گلی مشہور ہے کولو والی کارڈ نہیں ہے آپ کارڈ نہیں ہے کسی سے پوچھ دیں گے گلی کولو والی مسجد نو جوان والی مسجد نو جوان والی نو جوان ویورز اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو ہنو کا چھجہ ہے یہاں پہ گلی کولو والی بہت مچھور ہے اور یہ ان کا سار دیکھیں کتنا کمال کا پروسیجر انہوں نے پورا بنایا یہ پوری اوڑ امارت ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنا پرانا سسٹم ہے ماشاءاللہ پھل ہیوی قسم یہاں پر سرسو یہاں پہ رکھی ہے یہ سارا تیل نکلتے یہ دیکھیں اور یہ ان یہاں سے اس کو دوبارہ سے اندر بھیجتا ریسائیکل کر کے یہ جو باہر سے ضائع نہ ہو اور یہ لکڑی دیکھے کتنی تھوس ہے ماشاءاللہ اتنی پرانی لکڑی ہے یہ یہاں سے اندر فٹ ہے یہ لوہے کا فریم بنا یہاں پہ رسی بند رد بر ویٹ نیچے اربائن یا ماشین چل رہی ہو کہ یہ یہ اندر کوئی بھٹی ہے جو بھی چل رہا ہے سسٹم اور اویل یا سین بھئی ادھر سے کہاں جا رہے نیچے کسی کے اندر سے یہاں سے نکل لگا بھر ان کینس میں ڈالتے ہو اس کو مزید پیور کرنے کی 100% پیور ہے ایسے ہی پیور ڈالے تو کتنا نکل آتا ہے ہی ہی سین بھئی سر سو آٹ ڈالیں گے تو جتنی بھی ڈالیں گے تیس ٹیس 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 آدھ ٹھوڑا سا زیادہ ٹھوڑی 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 ہندر کا باقی جو پکھل جو خام مال زائے ہوتا وہ بھی کام آتا یا نہیں وہ کس کام آتا ہے وہ جانور مال بھی جو زائے نہیں ہوتا وہ بھی جانور کے کام آتا 33% 100% کا ڈالتا اگر 100% سرسو ڈالے 33% یہاں سے مشین آئل نکال کے دیگی اور اسی کے اندر جم آتا ہے اس سے پھر یہ ڈنڈا شاید باہر نکال لیتے ہوں گ اس ان میں ڈال دیتے ان کین ٹھیک ہے یہ ناب کی لیے ہے یہ تائی چھوٹی میرے ہاتھ میں لگ ہے ناب تول کے لیے یازین بھائی نہیں یہ یازین بھائی بتائیں گے یہ چیز کے لیے چھان کے لیے جالی پڑی ہیں ان کے پاس اور یہ پرانی لکڑی کتنی دھوس ہے اور یہ پڑے درختوں سے حاصل ہوتی تھی پتھر بھی بہت پران ہے اور یہ پرانا قسم کا ڈنڈا پڑا بھالا یہ بہت پرانا ہے ایسے لگتا ہے میں صدیوں پیچھے آگئے ہوں اور فل ہو سکی یہ خالہ جی نے مگ بہت ہے اور یہ میرے لئے اور یہ دونوں خود ہی پر 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 یہ موٹر لگ بیرنگ پر بس یہ ایک مشین ہے بہت یہ بہت بہت ہو اور یہ چلا رہے اس کا اندر فٹ ہے تو اس طرح ہی اوئل دیکھیں کتنا کمال قسم سرسو جو اندر ہے اور ما شاء اللہ قدرتی جو نیچرل تیل ہے وہ سرسو میں سے نکل ہے وہ بھی ایک آرٹیفیشل پروسس کے بغیر یعنی یہ سارا نیچرل ہے دیکھیں یہ لکڑی نیچرل مشین بس ایک لگی ہے اگر سارا اور دیکھیں کتنا پرانا سسٹم ہے ماشاءاللہ دروازے تک ان کے اتنے پرانے لگا ہیں بوتلیں اگر آپ کے پاس نام ہوں تو یہ بوتلیں بھی دے دیا کرتے ہیں تھوڑے سے چارج کریں گے سکریہ کتنے پیس ہوگیا ایک سسٹی اور ایک پاو ایک سسٹی اور آئی سو چار سکریہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسین بھائی بہت شکریہ یہ ملتا آپ کو انشاءاللہ پیر رہا ہوں گا کبھی بات سو ویور تیل لے لی لی ہے اب آپ نے سارا آسسسٹم دیکھ لیا آپ جلتے ہیں سیدھا اگر اس ویلوگ کو یہ پہ اینڈ کریں گے لائک شیئر سبسکرائب کر دی اگر آپ کے شیئر میں اتنا پرانا کوئی کوئی